آخر بھارت کو آزادی ملی کیسے؟ بھارت پر دو سو ورشوں تک راج کرنے والے انگریزوں نے انیس سو بیالیس کے بھارت چھوڑو آندولن کو بری طرح کچل دیا تھا تو پھر اچانک پانچ سالوں میں ان کا من بدل کیسے گیا؟ آج ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب دیں گے یہ بھارت کی آزادی کا ڈین ای ٹیسٹ ہے آج ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آج تک کسی نیوز چینل، اخبار یا میڈیا سنستان نے آپ کو نہیں بتائی ہے ورش انیس سو سیتالیس میں بھارت کو آزادی ملی تھی اور ورش انیس سو پینتالیس میں دوسرا وشید سماپت ہوا تھا برٹین نے اس ید کو جیتنے کے لیے امریکہ اور سوویت سنگ کے ساتھ مل کر کروڑوں لوگوں کا نرسنگھار کیا تھا برٹین کے ساتھ برٹین کے صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورا شریر خون سے رنگا ہوا تھا خون سے نہایا ہوا برٹین کیا اچانک دو ورشوں کے بعد اتنا بڑا مہتمہ بن گیا کہ اس نے صرف اہنسہ کی وجہ سے بھارت کو آزاد کر دیا یہ بہت بڑی پہلی ہے، یہ بہت بڑا پرشن ہے آخر آزادی کا سچ کیا ہے؟ ہمیں آزادی ملی کیسے؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو بھارت کے لوگوں سے چھپائی گئی؟ کیا آزادی سے جڑا ہوا کوئی ایسا سچ ہے جو آپ کو بتایا نہیں گیا اور آج وہی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کے راز نو اگست انیس سو بیالیس کے اتحاد سے جڑے ہوئے ہیں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے شہادت اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گرفتاریوں کے بعد بھی بھارت کو آزادی نہیں ملی دوسرا بشید ختم ہونے تک کانگریس کے بڑے بڑے نیتہ جیلوں میں بند رہے انگریز اس وقت دنیا میں سر و شکت ایمان تھے برٹین کے سب سے بڑے دشمن اڈالف ہٹلر نے تیس اپریل انیس سو پینتالیس کو خود کو گولی مار کر آتنہتیا کر لی تھی برٹین کے دوست امریکہ نے برٹین کے ایک اور بڑے دشمن جاپان پر ایٹم بم پھنک کر اسے آتنہ سمرپن کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا گول ملا کر پوری دنیا انگریزوں کے قدموں میں تھی پھر انگریزوں نے اتنی آسانی سے بھارت کو آزاد کیسے کر دیا یہ ایک بہت ہی مولک سوال ہے جس کا جواب تلاشنے کے لیے آج ہم نے گہرا ریسرچ کیا کیونکہ آپ پھر سے سوچ کر دیکھئے ورلڈ وار سماپت ہوا ورلڈ وار میں برٹین جیسا چاہتا تھا ویسا ہی ہوا برٹین کا جو دشمن تھا سب سے بڑا ہٹلر اس نے آتنہتیا کر لی اور برٹین کے سامنے پوری دنیا نت مستق تھی ایسے میں برٹین کے سامنے ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس نے بھارت کو آزاد کر دیا بھارت کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنا خون بہایا لیکن بھارت کو آزادی برٹین کی سنصد میں ایک قانون پارت کر کے دی گئی اس قانون کا نام تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ انیس سو سیتالیس آج ہمارا سوال یہ ہے کہ آزادی کاغذ کے ٹکڑوں سے ملی یا پھر کرانتی کاریوں کے خون سے یہ آزادی ملی کیسے سچ یہ ہے کہ انگریزوں نے بھارت کو آزاد کرنے کا پورا ڈراما رچا تھا بہت خوشی سے سوچھا سے بھارت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کوٹنیتی اور راجنیتی میں جو دیکھتا ہے وہ اکثر سچ نہیں ہوتا سچا ہی یہ ہے کہ ورش انیس سو پینتالیس میں دوسرا وشوجد جیتنے کے بعد بھی انگریز ڈرے ہوئے تھے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جرمنی کے تانہ شاہ ہٹلر کو پراجت کرنے والے انگریز آخر بھارت میں کن لوگوں سے ڈر رہے تھے انہیں کس چیز کا ڈر تھا انہوں نے تو پوری دنیا کو جیت لیا تھا یہ جان کر آپ کو بہت آشریہ ہوگا کہ انگریز بھارت کے انہی سینکوں سے ڈر کر بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے جو انگریزوں کے لیے وشوجد میں لڑے تھے شاید آپ کو ہماری بات پر یقین نہ ہو لیکن برٹین کے جس پردھان منطری کے کارکال میں بھارت کو آزادی دی گئی اس کی باتوں پر تو آپ کو یقین کرنا ہی ہوگا ورش 1945 سے ورش 1951 کے بیچ کلیمنٹ اٹلی برٹین کے پردھان منطری تھے اسی دوران بھارت کو آزادی دی گئی آزادی کے بعد کلیمنٹ اٹلی نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور اس وقت پشم منگال کے کاریوہا گورنر پی بی چکربرتی تھے جو کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی تھے پی بی چکربرتی نے اتحاسکار آر سی مجومدار کی ایک کتاب A History of Bengal کے پرکاشک کو ایک پتر لکھا اس پتر میں انہوں نے لکھا کہ جب میں گورنر تھا تب بھارت کو ستہ سوپنے والے برٹین کے پورو پردھان منطری لارڈ اٹلی نے کلکتہ کے راج بھون میں دو دن بیتائی تھے اس سمیں میں نے آزادی کے واسطوی کارنوں کے بارے میں ان کے ساتھ لمبی چرچہ کی تھی اٹلی کے لیے میرا سیدھا سوال یہ تھا کہ مہتمہ گاندھی کا بھارت چھوڑو آندولن کچھ سمیں پہلے ہی سماپت ہو گیا تھا اور 1947 میں ایسی کوئی پرستی نہیں تھی کہ برٹین کو جلدبازی میں بھارت چھوڑنا پڑے اب یہ جواب آپ دھیان سے سنیے گا اس سوال کے جواب میں اٹلی نے پی بی چکرورتی کو کئی کارن بتائے اٹلی نے کہا کہ نیتا جی سباس چندر بوس کی سیننے گتیویدیوں کی وجہ سے بھارت کی سینہ اور نوسینہ کے سینکوں کی وفاداری برٹش کراؤن یعنی برٹین کے شاسن کے پرتی کم ہو رہی تھی چرچہ کے انت میں پی بی چکرورتی نے اٹلی سے یہ پوچھا کہ بھارت چھوڑنے کے فیصلے پر مہتمہ گاندھی کا کتنا اثر تھا یعنی یہ فیصلہ لینے کے پیچھے مہتمہ گاندھی کا کتنا بڑا رول تھا اس سوال کو سن کر اٹلی نے مسکراتے ہوئے صرف ایک شبد کا استعمال کیا اور وہ شبد تھا منیمل یعنی کم سے کم اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹلی نے کہا کہ بھارت چھوڑنے کے فیصلے کے پیچھے مہتمہ گاندھی کا جو رول ہے یا ان کا دباؤ ہے وہ منیمل ہے کئی اتحاسکاروں نے پی بی چکرورتی اور برٹین کے پورو پردار منتری کلیمنٹ اٹلی کے بیچ ہوئی اس چرچہ کو اپنی کتابوں میں جگہ دیئے اپنی پستکوں میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے برٹین کو بھارت کی سینہ سے ڈر اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ 1945 میں دوسرا وشید سماپت ہونے کے بعد بھارت کے لاکھوں سینک سودیش لوٹ رہے تھے وشید کے بعد 25 لاکھ بھارتی سینکوں کو ڈی کمیشن کیا جا رہا تھا یعنی ان کی سیوائیں سماپت کی جا رہی تھیں یہ بھارت کے وہی سینک تھے جنہوں نے وشید کے دوران اٹلی جاپان اور جرمنی کی سینہوں کو ہرائے تھا ہائفہ کی جنگ میں بھارت کے سینکوں نے 600 ورش پرانے عثمانیہ سامراج جے یعنی ٹرکی کے خلیفہ کی سینہ کو بھی ہرا دیا تھا پوری دنیا میں بھارت کے سینکوں کے شورے اور پراکرم کی چرچہ ہو رہی تھی ورش 1945 کے آس پاس بھارت میں صرف 40 ہزار انگریز جوان موجود تھے اور وہ 25 لاکھ بھارتی سینکوں کی اس وشال سینہ سے لڑ نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی انگریزوں نے ایک چال چلی انہوں نے سوچا کہ وہ بھارت کے سینکوں اور بھارت کے لوگوں کا منوبل توڑ دیں گے ورش 1945 سے ورش 1946 کے بیچ انگریزوں کی قید میں موجود آزاد ہند فوج کے ادھیکاریوں اور سینکوں کو پھانسی دینے کے لیے لال کلے میں سنوائی کی گئی اتحاس میں اس گھٹنا کو ریڈ فورٹ ٹرائلز کہا جاتا ہے انگریزوں کو لگا کہ وہ صبح چندر بوس کے ساتھ کام کرنے والے جوانوں کو ساروجینک طور پر پھانسی دے کر بھارت کے منوبل کو توڑ دیں گے یہ ٹھیک ویسا ہی تھا جیسے 1857 سے پہلے سو اتنسدہ سنگرام کو کچلنے کے بعد انگریزوں نے چن چن کر بھارت کے کرانتی کاریوں کو پھانسی دی تھی اس گھٹنا کی وجہ سے پورے دیش میں ہنسہ پھیل گئی پورے بھارت میں اور خاص طور پر بنگال میں انگریزوں کے خلاف زبردست ویرود پردرشن ہوئے انگریزوں کے لیے ستی کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے بعد فروری 1946 میں روائل انڈین نیوی کے بیس ہزار بھارتی جوانوں نے ودرو کر دیا تب نیتا جی سواز چندر بوس بھارت میں موجود نہیں تھے لیکن بھارت کے جوان آزاد ہندو فوج کے نارے لگا رہے تھے اس پرستیتی کو دیکھ کر انگریز بہت گھبرا گئے انہیں 1857 کا خون خرابہ یاد آ رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھارت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا دیش کے پہلے شکشہ منتری اور 1940 سے 1946 تک کانگریس کے ادھیکش رہے مولانا ابو کلام آزاد نے بھی اپنی جیونی انڈیا ونس فریڈم میں سینہ اور سرکشہ بلوں کے یوگدان کا ذکر کیا ہے اس کتاب کے پیج نمبر 119 اور پیج نمبر 120 پر بھارت کے سینکوں کے من میں ودرو کی بھابناؤں کا ورنن بہت وستار سے کیا گیا ہے اس کا ایک انش آج میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس میں لکھا ہے یودھ کے دوران رکشہ سیناؤں میں بہت بڑی سنکھیا میں نو یوک بھرتی کیے گئے تھے جو ویبھن پرانتوں اور الگ الگ ساماجک ورگوں کے تھے یودھ کی آوشکتاؤں کے دباؤ کے کارن انگریزوں نے اپنا پہلے کا طریقہ چھوڑ دیا کہ کیول چنے ہوئے ورگوں سے ہی بھرتی کی جائے اب سشستر سیناؤں میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے انہوں نے انگریزوں کا یہ وچن ستے سمجھا تھا کہ یودھ کے بعد ہندوستان کو سوطنطر کر دیا جائے گا اسی وشواس کو لے کر انہوں نے یودھ کے دوران بھرپور پریاس کیے تھے اب یودھ سماپت ہونے پر آشانت ہی کہ دیش کو سوطنطر کیا جائے گا سشستر سیناؤں کے تینوں پکش نو سینہ، تھل سینہ اور وائیو سینہ دیش بھکتی کی ایک نئی بھاونا سے پریرد تھے ان میں اتنا اتنا اتصا بھرا ہوا تھا کہ جب بھی کانگریز کے کسی نیتا کو دیکھتے تو وہ اپنی بھاوناوں کو دبا نہیں پاتے تھے اس دوران جہاں کہیں بھی میں جاتا وہیں رکشہ سینہوں کے نوجوان میرا سواگت کرتے اور اپنی سانو بھوتی تتھا سرانہ پرکٹ کرتے انہیں اس بات کی بھی چنتہ نہیں ہوتی تھی کہ ان کے یوروپی افسروں کی کیا پرتکریہ ہوگی اور آگے اس میں لکھا ہے بنگال کے گورنر نے مجھ سے ملنے کی اچھا پرکٹ کی تھی جب میں گورنمنٹ ہاؤس پہنچا تو جو کانسٹیبل ڈیوٹی پر تھے انہوں نے آ کر میری موٹر کو گھیر لیا اور وہ ایک ایک کر کے آ کر مجھے سلام کرنے لگے ان سب نے مجھے آشواسن دیا کہ ہم آپ کے آدیش پر چلیں گے چونکہ میں گورنر کے نمترن پر گورنمنٹ ہاؤس گیا تھا اس لیے مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا کہ وہاں پر کوئی نارے لگائے جائیں پرنتو کانسٹیبل کسی بھی پرکار چپ نہ رہے انہوں نے میرے سممان میں نارے لگائے یہ اس بات کا سپشت ثبوت تھا کہ ان کی سانوبوتی کانگریس کے ساتھ تھی اور اسے کھلے عام پرکٹ کرنے میں انہیں کوئی بھے نہیں تھا یعنی سینکوں کا بھے کھل چکا تھا یادی سرکار کانگریس کے ساتھ سانوبوتی رکھنے کے کارن سے انہیں دنڈ دینا چاہتی تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے ان سبھی باتوں کی سوچنا سوہبھاوک روپ سے پرادی کاریوں کو دی گئی سرکار کے پاس وسترت رپورٹ آئی اور وہے سیکریٹری آف سٹیٹ فور انڈیا یعنی بھارت منتری کو بھیج دی گئی دوسرے وشید کا دنیا پر بہت بڑا اثر ہوا تھا دنیا میں سب سے زیادہ اپنیویش برٹین جرمنی فرانس سوویت سنگ اٹلی اور جاپان کے تھے اور جب ان دیشوں کے بیچ مہاید ہوا یعنی وشید ہوا تو آپس میں لڑنے کی وجہ سے ان کی آرثک شکتی بہت کم ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنا سارا پیسہ ید میں پھوک دیا تھا اسی وقت چوبیس اکٹوبر انیس سو پینتالیس کو سنیوکت راشتر سنگ کی ستھاپنا ہو گئی تب ورش انیس سو پینتالیس سے انیس سو ساٹھ کے بیچ سوچئے پینتالیس سے ساٹھ کے بیچ یعنی پندرہ ورشوں میں برٹین نے بھارت سمیت دس سے زیادہ دیشوں کو آزاد کر دیا تھا یعنی اُس دور میں صرف بھارت اکیلا دیش نہیں تھا جسے برٹین نے آزاد کیا بھارت نے ان پندرہ ورشوں میں دس دیشوں کو آزاد کیا تھا ان میں سے بہت سے دیش ایسی بھی تھے جن کے پاس مہاتمہ گاندھی جیسے قد کا ایک بھی لوگ پریانیتہ نہیں تھا پھر بھی دنیا کی مہاشکتیوں نے ان دیشوں کو آزاد کر کے اپنے دیش کے نرمان کی طرف دھیان لگایا انیس سو پیتالی سے انیس سو ساٹھ کے بیچ ویتنام مورکو ٹیونیشیا کمبوڈیا لاوس اور سیریا کو فرانس سے آزادی ملی بھارت جارڈن سودان گھانا ملیشیا شریلنکا سومالیا برما سائپرس اور نائجیریہ کو برٹین سے آزادی ملی برٹین کی مدد سے اس دوران اسرائیل کا نرمان بھی ہوا تھا فلیپینز امریکہ سے آزاد ہوا انڈونیشیا نیدلینڈ سے آزاد ہوا اور کوریا جاپان کی غلامی سے آزاد ہوا اس کے علاوہ آٹمن ایمپائر کے ختم ہونے کے بعد میڈل ایس کے کچھ دیشوں کو بھی آزادی ملی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اپنے ویشواد کا انت ہو رہا تھا اور انگریز بہت بڑے آرثک دباؤ میں تھے ایسے ماحول میں جب بھارتی سینکوں اور اہنسک آندولنکاریوں کا دباؤ ان پر پڑا تو بھارت کو آزادی ترنت مل گئی اور آپ کو شاید یہ بات پتا نہیں ہوگی کہ جب پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کے دن بھارت کو آزادی ملی تو مہاتمہ گاندھی اس دن کہاں تھے یہ سوال میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو جب بھارت آزاد ہو رہا تھا اس دن مہاتمہ گاندھی کہاں تھے اور اس دن مہاتمہ گاندھی آزادی کے اس جشن میں شامل کیوں نہیں ہوئے تھے سچ یہی ہے کہ مہاتمہ گاندھی آزادی کے اس جشن میں شامل نہیں ہوئے مہاتمہ گاندھی آزادی کے دن ڈلی سے ہزاروں کلومیٹر دور بنگال کے نواؤ کھلی نواؤ کھلی نام کی ایک جگہ میں تھے جہاں وہ ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ سامپردائک ہنسا کو روکنے کے لیے انشن پر بیٹھے تھے جب یہ تیہ ہو گیا کہ بھارت پندرہ اگست کو آزاد ہوگا تو پنڈے جوالال نہرو اور سردار واللہ بھائی پٹیل نے مہتما گاندھی کو چٹھی لکھی جس میں لکھا گیا تھا کہ پندرہ اگست کا دن ہمارا پہلا سوادھیمتہ دیوست ہوگا آپ راشمتہ ہیں آپ اس میں شامل ہوں اور اپنا آشرباد دے مہتما گاندھی نے اس چٹھی کا جواب بھیجوایا جس میں لکھا تھا کہ جب کلکتے میں ہندو مسلم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں ایسے میں میں جشن منانے کے لیے کیسے آ سکتا ہوں میں دنگا روکنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا پندیت نہرو نے چودہ اگست کی مدھیراتری کو وائس روائے لوج جو اب راشپتی بھون کہا جاتا ہے وہاں سے اتحاسک بھاشن دیا اس وقت پندیت نہرو پردھان منتری نہیں بنے تھے لیکن ان کے بھاشن کو پوری دنیا نے سنا تھا حالانکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ گاندھی اس دن نو بجے ہی سونے چلے گئے تھے اس لئے انہوں نے اس بھاشن کو نہیں سنا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ مہاتمہ گاندھی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو آزادی کے جشن منانے کے لیے اس میں شامل نہیں ہوئے اس دن وہ دلی میں نہیں تھے اور اس دن وہ بنگال میں تھے نہیں ہم گاندھی کے پجارے بلکل نہیں ہیں گاندھی کے ویروہ دی ہیں بلکل ہم اس بات کو کہتے ہیں اور گاندھی ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ایتنا پرسن نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے 2nd اکٹوبر لا رہے ہیں this is merely a coincidence you can say that person is not at all important to us ہم اس کا نام بھی سون کے ہمیں نفرت ہوتی ہے کیونکہ جسے باپو باپو کہتے ہیں اور باپ کے نام پر جس نے دیش کے ٹکڑے کر دیا دو بھائیوں کو الگ کر دیا وہ باپ کیسے ہو سکتا ہے I challenge this word for the گاندھی جی personally as an elder as a freedom fighter I am respecting him but on the other hand the policy which we has taken it out اور جس دیش کے ٹکڑے کر دیا شاید ہے کہ نہ تو دام گوٹسے کی جگہ اگر میں پیدا ہو گئی ہوتی تو I was the person to hit him ان کو کو لیا میں نے مہاری ہوتی اور میں صوبہ کی شالی محسوس کرتی اور آج بھی اس بات کو کہتے ہوں وہ وہ یوگ تھا اور آج کی یوگ میں بھی اگر پھر سے کسی نے گاندھی بننے کی کوشش کی اور مجھے اوصر ملا ایشور نے دیا شی کرشن بھگوان کو میں مانتی ہوں اور اس نیائے کے لیے شی کرشن بھگوان کی پدھتی کرنا ہے پڑی اور ود کرنا پڑا تو میں اپنے آپ کو بہت سو بھاکی شالی سمجھوں گی گاندھی جی کو کیوں مانتی ہے آپ اکنا بھورا کیا صرف بٹوارے کے لیے جو مہدار تھے گاندھی جی گاندھی جی جی ہاں بلکل کیون بٹوارہ بٹوارہ اتنا چھوٹا شرط ہے آپ کے لیے آج پوری دنیا صرف ہندوستان اور پاکستان کو بھڑتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے آج پوری دنیا جب ہندوستان اور پاکستان کا مہچ ہوتا ہے تب اسے اتنے پیار سے دیکھتی ہے کیونکہ اس میں ایک قریز ہے اس کو اب چھوٹا کے لیے کیون وہ بٹوارہ نہیں ہے وہ ایک مارکٹ ٹکڑے ہیں وہ بھارت مارکٹ ٹکڑے ہیں 37 لاکھ کے لگوک جو قربانیاں ہوئی اس میں ہندو بھی تھا اور مسلمان بھی تھا ان کو کیسے جواب دو گے آپ کیسے آنکھیں ملاوگے جو نردوش مرے جو بچے مرے کچھ پریواروں سے تو میں بچپن میں ملی ہوں جو اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میری چار بیٹی تھی اور ایک بیٹی مر گئی تو اسے وہی چھوڑ دیا اس کی لاش کو کیری نہیں کر سکتے تھے اس ماں کے کلیجے پہ کیا بیٹی ہوئی گی اور ایسے 37 لاکھ پریوار اور اس کے بعد گاندی جی آرام سے دو لیڈیز کے ساتھ بیٹھے تھے اور باہر ہندو گھار لگا رہا تھا سردی کی کپ کپ آتی ہوئی راتوں میں اور انہیں شرن نہیں دی گئی تھی اسے باپو کہتے ہیں آپ یہ چھوٹی سی بات ہے یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ سو کیا لاکھوں گائے کا ود کرنے سے بھی بڑا پاپ ہے ہندو محاسبہ کیا کہتا ہے گاندی جی نے یہ کام کیا ہندو محاسبہ بھی تو وہ ویروض کر رہی ہیں مسلمانوں کا یہاں پر نہیں ہم مسلمانوں کا ویروض نہیں کر رہے ہیں ہم سسٹم کا ویروض کر رہے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں ہم نے مسلمانوں کا ویروض نہیں کیا ہم نے ستہ لالچیوں کی نیتیوں کا ویروض کیا ہم نے راجنیتاؤں کی نیتیوں کا ویروض کیا کیونکہ فوٹ ڈالو راج کرو فوٹ ڈالو راج کرو گاندی اس بیچ کو وہ گئے تھے کہ دھرم کے آدھار پر ہمیں باٹ دیا اور آج موڈی جی جات کے آدھار پر باٹ رہے ہیں